اس کا اصحاد نہ کرنا اور اس طرح سے اٹلیسٹ جو بھی ہے جس طرح آپ نے اقبال کی تو بات تو ہو سکتی ہے اور علاوہ اقبال کو قراج تحصیم بھی پیش کیا جا سکتا ہے اور ان کی کنٹیبیوشن پاکستان کے بننے میں اس کو یاد بھی تازہ کی جا سکتی سو ای ایبسلوٹی اگری اور یہ ہماری مسٹیک ہے جے اچھا زبیر صاحب یہ حکومت کو تو واقعی آج کل لگتا ہے کہ آپ کے جو لیڈر ہیں جو لیڈر آگنیشن قومی سیمیلی میں شہباز شریف ان کے آزان پر سوار رہے ہیں شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ تو آئے اسی لیے تھے قومی حکومت کی اس طرح برائی کرنے کے لیے اور اب وہ مایوس ہو کے واپس جانا چاہتے ہیں وہ اور ان کو نیب جو ہے وہ بلالی ہے ان کے دو موقع بھی ہیں پتہ نہیں کون ہے کول رانا صلی اللہ کے وہ ایک طرف تو عمران خان ہے دوسرے اور شہزاد ہے جو شہزاد اکبر صاحب تو یہ کیا وجہ ہے کہ ایک دم شہباز شریف صاحب کی فکر پڑھ رہ گئی ہے ادھر خرشید شاہ کی بیٹے اور بہو کو بلالیا گیا ہے نیب نے ایک دم نیب بڑی فعال ہو رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے اور یا شہباز شریف صاحب سے کیوں اتنی گبرات ہے حکومت آپ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ کرونا سے معاملات میں مگنا ہے لیکن یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں دو چیزیں ایک تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے شاید حکومت محسوس کرنے لگ گئی تھی کہ شاید پی ایم ایل این نے ایک بلکل ہی وہ اگریسیب پولٹکس یا ریال آپوزیشن پولٹکس ختم کر دی ہے اور شہباز شریف صاحب شاید اب کبھی واپس پاکستان نہیں آئیں گے سو وہ جو ایک احساس ہوا کہ نوٹ آنلی وہ واپس آئے اور بلکہ کرونا والے انوائرمنٹ میں جہاں کے پولٹکل ایکٹویٹیز اس طرح سے نہیں ہو سکتی اس میں بھی اپنی موجودکی کا احساس بھی دلایا اور اگریسیب پولٹکس بھی کیا اور کلیلی لوگوں کے سامنے ایک آپشن آنے لگیا کہ یہ حکومت اگر فیل ہوتی ہے جو کہ فیل ہو رہی ہے پچھلے آٹھ اٹھارہ انیس مہینوں سے تو ہمارے پاس آپشن کیا ہے اب ظاہر ہے شباج شریف کا پچھلے دس سال کا ایک ریکورڈ ہے ڈیلیوری کا ریکورڈ ہے پرفارمنس کا ریکورڈ ہے ایڈنسٹریشن کا ہے گووننس کا ہے وہ تمام چیزیں جو اس حکومت کی سب سے بڑی کمزوری ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے ایک ایسا حریف جس میں وہ تمام پوزیٹیوز ہیں جس میں یہ حکومت فیل ہو چکی ہے تو وہ ایک تھوڑا سا ڈر تو محسوس کریں گے جی اچھا زبیر صاحب یہ اس کے ساتھ ہی ایک اور کانٹروورسی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے کہ پی ایم ایل 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 نے بڑی کلیر نہیں کہا ہے کہ ہم ویڈیو لنک پر اجلاس نہیں بلائیں گے چیئرمن سینٹ نے قومی سیمبلی کے سپیکر سے کہا کہ ہم اجازت دیں کہ ہم سینٹ کا ایلاز پڑھالیں تو کیا امر کیا مانے what is the problem in calling the parliament کیا حکومت اتنی دہرائی کی ہوئی ہے اس سے جانی صاحب ہمارا محکم بڑا سمپلس ہے پاکستان نے بھی کہا کہ بھی آپ parliament کیوں نہیں بلاتے جی ہمارا محکم بڑا سمپلس ہے کہ آپ ایک طرف فاقی حکومت کو دیکھیں کہ سیکٹر با سیکٹر انہوں نے اس وقت ریلیکسیشن کی جبکہ کرونا سے جو لوگ ایفیکٹ ہو رہے ہیں اس کا گراف اوپر جا رہا تھا ساری دنیا میں تو بالکل الٹرا حساب ہے کہ جیسے جیسے وہ فلیٹننگ آف کرو ہوتی گئی اور کم سے کم لوگ آتے گئے مثال کے طور پر اگر پانچ ہزار نئے مریض آ رہے تھے اور وہ کرو گرتے گرتے ساڑھے چار چار ہزار یہ اگر محسوس ہوا تو ریلیکسیشن آنی شروع ہوگی پاکستان is the only country جس نے الٹا حساب کیا سو ایک طرف تو آپ سیکٹر با سیکٹر even حجام کو بھی allow کر رہے ہیں کہ جی وہ اپنا وہ کھول سکتا ہے جس میں سوشل ڈسٹنسنگ ہوئے رہا سب کچھ ظاہر ہے ختم ہو جاتی ہے دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سینٹ کا یا نیشن سیمیڈی کا اجلاس نہیں بلا سکتے you should be showing to the people of پاکستان کیونکہ پاکستان کے عوام کے نزدیک پارلیمنٹ اتنا زیادہ پرفارمنس کے لحاظ سے اتنا زیادہ ان کو سیٹسفیکشن نہیں ہے پاکستان کے عوام وہ اور بہت سی حد تک صحیح بھی ہے اب اس مشکل ترین وقت میں اگر سب سینٹرز اور نیشن سیمیڈی کے ممبرز اپنے گھروں میں بیٹھیں گے تو لیڈ کون کرے گا اور وہ فیصلہ سازی جو کہ عوام محسوس کرتے ہیں اس مشکل ترین سب سے بڑا کرائزز ہے پاکستان میں سب سے میرا خیال ہے تیس تالیس پچاس سال وار سے بھی زیادہ پڑا کرائزز ہے تو کیوں نہیں سال کے طور پر سینٹ ہے سینٹ میں آپ نے دیکھا ہے کہ اچھا خاصا ڈسٹنس بھی ہوتا ہے اور ہم نے تو ایک بات یہ بھی کی تھی کہ سینٹ کا ہجلاس نیشن سیمبلی میں کیوں نہیں ہو سکتا وقت کا تحیم کیا جا سکتا ہے کہ اس میں تو بلکم کھل کے آرام سے سو ممبرز ہیں سینٹ کے وہ بڑے آرام سے بیٹھ سکتے تو میرا نہیں خیال ہے کہ اتنا گھبرانا چاہیے اور جبکہ کابینہ بھی مل رہی ہے اور وہ اجلاس بھی ہو رہے ہیں کرونا کی جو سپیشل کمیٹی ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے تو میرا خیال ہے بلکل ان کو بلانا چاہیے اور اجلاس بلا کے لوگ بھی دیکھیں کہ ہمارے عوامی نمائندے جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں جی جی ٹھیک زبیر صاحب آپ اجلاس کا مطالبہ کر رہے ہیں شاید کا کان اباسی صاحب نے بھی آج یہ گفتگو کیا اور انہوں نے الزام لگایا ہے کہ پارلیمنٹ کو معتل کیا گیا ہے اب ذرا ٹیکنیکلی یہ بتا دیں کیا ایک اجلاس نہ بولانے سے پارلیمنٹ معتل ہو جاتی ہے اور پارلیمنٹ معتل ہونا یا معتل کرنا یہ تو بہت ایک لمبا سلسلہ ہے اور یہ تو بڑا خوفناک قسم کا لفظ ہے دیکھیں نا اب ہم تو تو ایک تو یہ سب سے بڑا جو اس میں مسئلہ ہے کرونا کے حوالے سے پوری دنیا میں اور پاکستان بشمول کہ آپ کو کسی کو بھی ہنڈر پرسنٹ کنویکشن نہیں ہے کہ یہ کب ختم ہونے والا ہے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کب تک جائے گا سو جب آپ کے پاس اتنی انسرٹنٹی ہو تو اس وقت تو یا تو آپ انتظار کر رہے ہیں ایک چیز کہا کہ یہ وہ بات ٹھیک ہو جائے گی پاکستان میں میں کے آخر میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور پھر ہم اجلاس بھی بلائیں گے اور سب کچھ کریں گے تو اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے اس انسرٹنٹی کو جب یو ایس میں ایٹ اپیک تھا اور انہوں نے جو فائنینشل سٹیمولیس دینا تھا ٹو پنٹ ٹو ٹریلین ڈالرز کا تو انہوں نے تو ورچول نہیں کنڈکٹ کیا تھا اجلاس ان کے نمائندے آئے اور ہاؤس آف ریپزنٹیٹیز میں بھی اور سینٹ میں بھی آکے انہوں نے ووٹ بھی دیا اس کے فیور میں تو میرا خیال ہے ہمیں اس کی تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے اور مینج بھی ہو سکتا ہے اس حوالے سے جی نظامی صاحب نظر بیر صاحب یہ دوسری طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائیم منسٹر نے آج یہ کہا ہے کہ مساجد کھولنے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ پاکستان ایک اسلامی ملکہ اور مسلمانوں کو اگر پراپر ایس ای پی جو بیس نقاطی ایجنڈا ہے اس پہ علماء نے ساتھ کیا اس کے بعد کیا اور ایک مناسب احتیاط کے بعد وہاں پھر انہوں نے کہا میں نے ان لوگوں کو بھی چھوڑنے کا فیصلہ کیا جن کو لوگ ڈاؤن کی خلاف ورزی کیا تھا اور پرائیم منسٹر نے خیال ہے کہ اور ملکوں میں بھی لوگ ڈاؤن ریلیکس ہو رہا ہے اس طرح آپ نے بھی ابھی کہا لیکن وہاں تو رراک جو گراف ہے وہ فلٹن بھی ہو رہا ہے روز کے جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں لوگ وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اگرچہ نمبر اور ڈیتھ سبھی بہت زیادہ ہیں وہاں بھی تو اس مثال کا پاکستان میں اس کو متبک کیا جاتا ہے کیونکہ پاکستان میں تو ابھی بڑھ رہی ہے یہ جو نظری صاحب پاکستان میں جو حکومت کا جو مجھے سمجھ آیا ہے حکومت کا ایک ازمشن ہے اور وہ ازمشن یہ ہے دیکھنہ ساری دنیا میں تو ایک چیز اسٹیبلش ہوگی ہے کہ یہ وبا ایک انسان سے دوسرے انسان تک ٹرانسمنٹ ہوتی ہے یہ بڑا سمپل سا ہے اس وجہ سے لوگ ڈاؤن کی بات کرتے ہیں اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے گھروں میں بیٹھیں اور پوری کی پوری سوسائیٹیز کنٹریز کانٹیننٹس لٹلی بند ہیں آپ فرانس جرمنی ساری کنٹریز کو دیکھ لیں یونائیٹ سیٹس میں نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ پرسنٹ لوگ گھروں میں اندر بند ہیں سو یونائیٹ انڈیا اور دوسری کنٹریز بھی دیکھ لیں اور بلکل جس طرح آپ نے بھی کہا میں نے پہلے کہا کہ جب وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ کرو نیچے آ رہا ہے فلیٹن ہونے کے بعد تو اس کے بعد انہوں نے اس کا آہستہ آہستہ جو ریلیکس کرنا شروع کر دیا ہم نے جب وہ کرو بلکل اوپر جا رہا ہے سٹیٹ اوپر جا رہا ہے تو ہم اسے اور خاص طور پر وزیراعظم خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میں کے مہینے میں بڑی ہمارے اوپر مشکلات آئیں گی تو ہماری حکومت نے تو ازمشن یہ کیا ہے کہ ہم یہ سب کر کے اللہ پر انحصار کر رہے ہیں کہ یہ وبا ایک شخصت دوسرے شخصت نہیں جائے گی ایک مسجد میں اگر پانچ سو لوگ آئیں یا ہزار آئیں جو پوزیٹیو ہوں گے وہ ٹرانسمنٹ کریں گے تو ابھی تک تو سائنس میں نے یہ نہیں پڑھی ہے کہ جی اگر پانچ سو ہوں گے تو چانس کم ہوگا اور دوسری بات یہ انحظامی صاحب لاکھوں مساجد ہیں پورے پاکستان میں کوئی ہم دو چار مسجدوں کی بات نہیں کر رہے ہیں اسلام آباد میں آپ پچھلے جمعہ کو دیکھ لیں کہ لوگ کیسے اکٹھے ہوئے تھے اور ریزنیبل کیا ہوتا ہے میں جس محلے میں رہتا ہوں تو اگر جب جمعہ کی رمضان میں نماز ہوگی تو میں یہ کیسے ڈیٹرمن کروں گا کہ میں ریزنیبل نس میں شامل ہوں یا ناشامل ہوں سو ایوریون بل تنک کہ اب تو فرض بھی یہ سٹیٹ نے بھی فرض کر دیا ہے اور میں کھر پر بیٹھا ہوں تو اور ہمارے تو پھر ففٹی فائیو اور مسلم کنٹریز ہیں اس پر کسی میں بھی نہیں یہ ہو رہا سو وی آر یونیک ان مینی ویز ہماری ازمشن ہے آئی پی پیز جو ہیں اس کے بارے میں ایک رپورٹ آئی ہے یہ بہت بڑا کارنامہ بتاتی ہے پی ایم ایل این اب یہ کہتے ہیں کہ بڑا ناجائز مناسب کمائے آئی پی پیز نے اور اب اس کے اوپر ایک کمیشن بٹھایا جائے گا تو یہ تو آپ کا ایک جو بہت بڑا کارنامہ تھا بجلی لانے کا وہ بھی کوئی تھوڑا سا اس کو ظاہل کر دیا ہے حکومت نے جو ٹرانسفرنسی کا وعدہ کی ہے زبن میں دیکھیں اس سے میں آئی پی پیز بجلی کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ایک جو پینڈنگ ہے اس پر بات کر لیں اور اس پر جو ہم نے آج شاہد کھا کھان آباسی نے بھی کہا ہے کہ جو وہ چینی کے حوالے سے ہے اور گندم کے حوالے سے ہے تو جب آپ فرنزک کر رہے ہیں تو آپ ایسی سی کی میٹنگ کا فرنزک کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ کابینہ کی میٹنگ کا کیونی فرنزک کر رہے ہیں جس میں فیصلہ سازی ہوئی ہے اصل اصل کھیل تو فیصلہ سازی کی وجہ سے ہوئے نا آپ نے ایک دس لاکھ چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دی سبتمبر دو ہزار اٹھارہ میں چار ہفتے بھی نہیں ہوئے تھے حکومت میں آنے کے بعد اور آپ نے دس لاکھ ٹن کی آپ نے اجازت دیتی ایکسپورٹ کرنے کے لیے پھر دسمبر میں آپ نے ایک لاکھ ٹن اور اجازت دیتی تو ہمیں پہلے یہ تو سمجھا دیں کہ باوجود اس کے جو کنسرن سیکٹری تھے جی جی لکھا وہ نوٹ ہے کہ جی آپ نہ ایکسپورٹ کریں اور یہ کم ہی ہوگی کیونکہ پرڈکشن اتنی نہیں ہوگی اور جو کہ نہیں ہوئی تھی 1.4 ملین ٹنز کم ہوئی تھی پرڈکشن between 2018 and 2019 جو ہمارا لاز سال تھا اس پر 6.6 ملین ٹنز ہوئی تھی اور 5.2 ملین ٹنز ہوئی تھی جی جی اور تو فیصلہ سازی جو ہوئی تھی اس کا فرنسک کیوں نہیں ہو رہا اور پھر جب پنجاب کی حکومت نے کس بنیاد پر سبسٹری دی جبکہ فیڈرل کیبنٹ نے منع کر دیا تھا اور جبکہ وزیر آزم کو پتہ بھی چل گیا کہ جی کابینہ نے سبسٹری دے دی ہے تو وزیر آزم صاحب کا تو فرنسک کروا لیں کہ انہوں نے کیا کیا پھر اس کے بعد یہ تو سارے سوال وزیر آزم کو اور ای سی سی میں جو چیئر کر رہے تھے اور دوسرے لوگ تھے اور کابینہ میں جو لوگ تھے ان کا بھی تو فرنسک کریں ان سے بھی تو پوچھیں کہ فائلیں دکھائیں اور کیا ہوا تھا بہت شکریہ محمد جبہر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت آپ ہمارے ساتھ موجود تھے